اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت دعود علیہ السلام کی نبوت و حکومت حضرت دعود علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی یہودہ کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی حضرت دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا وہ پیغمبر اور رسول غنے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم مبادشاہ بھی تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو اثر نو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے اس کے ساتھ ہی چالیس یا ستر سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی پہلے سات سال تک ان کا دار الحکومت حبرون تھا پھر یروشلم کو اپنا دار الحکومت بنایا تھوڑی ہی مدت میں ان کو حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دگر ممالک تک وسیح ہو گیا تھا تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانہ حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے انہوں نے سو سال کے عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر سیہون میں دفن ہوئے نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انسانی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش و طاقت و جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اگر انسان کے عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کے چیزوں سے فیدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرما دیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو فائدہ ماباب کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں سرما لگانے کا سنت طریقہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں دو سلائی پھر بائیں آنکھ میں دو سلائی لگاتے پھر ایک سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کریم کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے تو اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کھول دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سوار دوں گے جیسے کعبہ شریف کے نقش و نگار کی جاتی ہے نمبر آنٹھ آخرت کے بارے میں نیک عامال کا بدلہ جنت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک عامال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو اور تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہوں گے نمبر نو قرآن سے علاج بچو کے زہر کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچو نے ڈھس لیا تھا وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دم کرنے کی درخواست کی چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں موسیقی موسیقی